السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال آپ سب کا امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہو رہی ہے تبلیسی میں بارش اور موسم ہو گیا ہے بہت اچھا یہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی جب سبتمبر سٹارٹ ہویا تو ایک دو دن کے لیے موسم بہت اچھا ہو گیا تھا تو ہمیں لگا کہ شاید اب موسم اچھا ہی رہے گا دوبارہ سے گرمی نہیں آئے گی لیکن ایسا نہیں ہوا پھر سے بہت زیادہ گرمی آ گئی تھی اور اس سال یہاں پر بہت زیادہ گرمی رہی ہے لاسٹ ایئر سبتمبر میں ہم لوگوں نے ہیٹر آن کر لیا تھے کیونکہ سردی ہو گئی تھی لیکن اس سال ابھی تک ایسی چل رہے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے تو ہم مطلب بارہ ایک بجے بارش شروع ہو گئی تھی میں سو کے اٹھی اس کے تھوڑی در بعد بارش ہونے لگ گئی اور بہت تھنڈی ہوا چل رہی تھی ویدر بہت زیادہ اچھا ہو گیا اور بارش دیکھ کر اور اتنی تھنڈی ہوا چل رہی تھی یہ سب دیکھ کر موڈ بہت اچھا ہو گیا کہ چلو الحمدللہ اب موسم اچھا ہو گیا کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ سارا دن ایسی چلتے رہتے ہیں یہاں پر اپارٹمنٹس میں جو ہیں فین بھی نہیں ہوتا تو ایسی سارا دن چلتا رہتے ہیں اور لاسٹ ایئر ہم لوگ اس سیزن میں اس منت میں ہیٹر یوز کہہ رہے تھے لیکن اس سال یہاں پر اتنی زیادہ گرمی رہی ہے کہ ابھی تو ہیٹر کا کوئی دور دور تک چانس نہیں ہے ایسی ہی چلے گا تو شکر کیا کہ موسم تھوڑا اچھا ہو گیا تھنڈی ہوا چلی ہے بارش ہوئی ہے اور بس بارش کی وجہ سے موڈ بہت اچھا ہو گیا میرا تو اور بارش جو ہے یہ ویڈیو میں نظر نہیں آ رہی تھی تو میری کوشش تھی کہ میں بارش کو ویڈیو میں بھی کپچر کر سکتا ہوں کسی نہ کسی طرح بارش کا جو پانی گرتا وہ ویڈیو میں بھی نظر آ جائے تو میں کوشش کرتی رہی کہ کسی نہ کسی طرح سے بارش کیپچر ہو جائے لیکن وہ نہیں ہو سکی ویل یہ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت ویو ہے کالے بادل آئے میں ہے اور گرینری ہے اور بارش ہو رہی ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا سارا کچھ تو بارش ہو رہی تھی اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں بنا رہتی ہوں آلو والے پکوڑے اور مجھے سپائسی اور کرسپی پکوڑے اچھے لگتے ہیں تو اس وجہ سے میں بنا رہی ہوں لچے دار پکوڑے یہ پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے کہ آپ آئل میں کچھ بھی ڈالو تو وہ اتنی زیادہ جھاگ بن جاتی ہے پتہ نہیں کیوں بنتی ہے لیکن ہمیشہ جب بھی آپ کچھ فرائی کرو تو وہ بہت زیادہ جھاگ ہو جاتی ہے جب بھی آپ فرائی کر رہے ہو جب وہ چیز سٹینڈر ہو جاتی ہے کک ہو جاتی ہے تو یہ جھاگ کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے اور آلو والے پکوڑوں کے ساتھ میں بنا رہی ہوں املی کی چٹنی جس کے لیے میں نے املی کو بائل کر کے یہاں پر رکھ لیا اور اس کو میں ڈال رہی ہوں بلینڈر میں کچھ دن پہلے بلینڈر میرے سے گر کے ٹوٹ گیا تھا تو میں نے اس وقت سے بلینڈر کو بینڈج کر دیا اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک لال مرچے سوکھا دھنیا اور زیرہ پاوڈر جنجر پاوڈر اور ان ساری چیزوں کو کر لیتے ہیں میں نے ساری چیزوں کو بلینڈ کر لیا اور یمی سی املی کی چٹنی ہو گئی ہے اگر میں نے میٹھی املی کی چٹنی بنانی ہو تو میں انہی ساری چیزوں کے اندر شگر ایڈ کر دیتی ہوں اور آپ نارمل سولٹ کی بجائے بلیک سولٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو میں نے تین سے چار منٹ پکوڑوں کو سلو فلیم پر فرائی کیا اب آلو ہو گئے ہیں ٹینڈر تو اب میں ان کو کر دوں گی فلیم کو کر دوں گی ہائی اور ان کو ہائی فلیم پر فرائی کروں گی تو یمی یمی سے آپ کے کرسپی کرسپی پکوڑے ریڈی ہو رہے ہیں اور اس کی ریسپی آل ریڈی میں ڈال چکی نہیں ہوں تو وہ میں ریسپی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر آپ لوگوں کو بھی میری طرح کرسپی آلو والے پکوڑے اچھے لگتے ہیں تو آپ لوگ ان کو ضرور ٹرائے کرنا آپ لوگوں کو بہت اچھے لگیں گے کیونکہ مجھے بلکل بھی وہ سافٹ والے آلو کے پکوڑے اچھے نہیں ہی لگتے ہیں مجھے اسی طرح سے کرسپی کرنچی آلو کے پکوڑے اچھے لگتے ہیں آلو کے ہو یا کسی بھی چیز کی ہو کرسپی ہونے چاہیے ہیں ساتھ میں ہے املی کی چٹنی تو میں آلو والے پکوڑوں کو انجوئے کروں گی املی کی چٹنی کے ساتھ اور کچھ لوگ پکوڑوں کو وہ ہر دھنیے اور ہری مرچوں کی دھنی والی چٹنی کے ساتھ بناتے ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے لیکن میں نے آج بنای ہے املی کی چٹنی تو پکوڑے وغیرہ کھا لیے کھانا وغیرہ کھا لیا اس کے بعد دھوپ اتنی زیادہ نکل آئی ہے ویدر کا یہاں کچھ بھی پتا نہیں چلتا کبھی اتنا اچھا ہو جاتا ہے کبھی ایک دم سے گرمی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ دیکھیں دھوپ نکل آئی ہے لیکن آسمان کی کلرز دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ تعالی نے ہر چیز کو کتنا خوبصورت بنایا مجھے یہ کلرز اور یہ کلاوڈز سب بہت ہی زیادہ حسین لگ رہا دیکھیں بارش میں ویو کس طرح کا تھا اور ابھی دھوپ نکل آئی ہے تو ویو کس طرح اور شام ہو گئی ہے تو میں نے بنائی ہے کافی اور کافی کے ساتھ میرا کچھ میتھا کھانے کا دل تھا تو میں نے سوچا کہ ہلوہ بنا لیا جائے کیونکہ میرا کچھ دن پہلے سوچی کا ہلوہ کھانے کا بھی دل ہو رہا تھا تو میں بنا رہی ہوں سوچی کا ہلوہ سوچی کو بھون رہی ہوں سوچی کا ہلوے کی بھی ریسیپی میں اپلوڈ کر چکی نہیں ہوں تو اگر آپ میں سے کوئی بھی میری ریسیپی سے سوچی کا ہلوہ بنانا چاہتا ہے تو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی ضرور ٹرائے کرنا آپ لوگوں کو اچھا لگے گا کیونکہ میں بہت ایزی طریقے سے بناتی ہوں اور ہلوے کو میں نے گارنش کر لیا ہے بادام کے ساتھ اور ریڈی ہو گیا ہے یمی یمی سوچی کا ہلوہ میرا فیورٹ اور ہمارے اپارٹمنٹ میں ساتھولے اپارٹمنٹ میں انڈین کپل رہا تھا وہ لوگ انڈیا گئے ہوئے تھے تو وہ انڈیا سے کچھ سویٹس لے کر آیا انہوں نے ہمیں بھی بھیجی ہیں یہ ایک چاکلٹ ہے کیٹ بری کی اور اس میں تھی کاجو کتلی تھی اور یہ جو ساتھ سویٹ ہے مجھے اس کا نام نہیں پتا لیکن کاجو کتلی بہت ٹیسٹی تھی اور یہ ساری جتنی بھی سویٹس ہیں یہ ساری ہوم میڈ ہیں وہ بول رہے تھے کہ ہم نے گھر میں بنائی تھی تو ہم لے کر آئے یہ آپ کے لئے تو یہ اس کا نام نہیں مجھے پتا لیکن کاجو کتلی تو بہت ٹیسٹی تھی اور یہ گلاب چامن کی طرح لگ رہے تھے لیکن یہ گلاب چامن نہیں ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بھی اچھا تھا سیمیلر تھا گلاب چامن سے لیکن گلاب چامن نہیں ہے اور یہ ہے رات کے ٹائم باہر کا ویو دیکھیں دن میں ویو کس طرح سے ہوتا ہے رات میں کس طرح ہوتا ہے مجھے تو یہ لائٹنگ وغیرہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور رات کو ویدر بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہوا وغیرہ چل رہی ہوتی ہے تو مجھے تو رات کے ٹائم بیلکنی میں بیٹھنا بہت زیادہ پسند ہے لیکن کچھ دن پہلے ہمارے گھر چمگادر آگئی تھی جس کو بیٹ بولتے ہیں تو اب میں باہر بھی نہیں بیٹھ رہی تھی اور اپنی بیلکنی کا دروازہ بھی نہیں کھول رہی تھی کیونکہ وہ چمگادر آگئی اور بس میں ڈر گئی اس دن کے بعد کہ پھر سے نہ آجائے تو میں نے بیلکنی میں جانا بلکل بند کر دی ہے بس میں نے ویڈیو میں نہیں اور میں اندر آگئی اور یہ دکھیں آسمان میں جو دو کلرز ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں لائٹ بلو اور ڈاک بلو اور وائٹ تو کتنہ پیارا لگ رہا آسمان سو آئی ہوپ آپ نے آج کا ولوگ انجائے کی ہوگا تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ